گردے بھی بھی دیں تب بھی بل نہیں بھی کر سکتے شہری جس کا گھر دو مرلے کا ہے اس کو ایک ماہ کا سوئی گیس کا بل جو ہے وہ دس لاکھ روپے آتا ہے اسی بچیاں نو پا لیے کہ بیلے دیئے ساری زندگی ایسی کر دے رہی ہے تو اسی اب بیلے ادار نہیں کر سکتے مریم نوائی آئے سنے جے لوگوں نے تو ہم کا جینہ حرام کر دیا جیس دن کا بیلہ ہے ہم نے تو خانہ پینا چھوڑا ہوا شرم آنی چاہیے لوگوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان سمیت دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم میرا نام زین امتیاز ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین میرے ہاتھ میں ایک سوئی گیس کا بل ہے شہری جس کا گھر دو مرلے کا ہے اور اس کو ایک ماہ کا سوئی گیس کا بل جو ہے وہ دس لاکھ روپے آتا ہے اور جیسے ہی وہ بل وہ حصول ہوتا ہے اور دس لاکھ روپے قیمت دیکھتے ہیں کہ بل اتنا آ گیا ہے تو شہری کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور سات دن سروسز ہسپتال میں زیرے علاج ہوئے ان سے بات کرتے ہیں کہ دو مرلے کے مکان میں کتنے یونٹ لگائیوں میں ہیں گیس کا اتنا استعمال کیسے کرتے ہیں کہ دس لاکھ روپے کا بل آ گیا السلام علیکم سر دس لاکھ روپے کا بل جی بالکل کیا کر کے آ رہی ہیں سورو ہی نو دیتا ہے اچھا 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 یعنی کہ آپ کنیکشن دیتا ہے ہوتے جس ہوئے ہیں سامنویں نویں نویں پاہت ہے نہیں پہلے کتنا بلا پہلے مطلب دوزار پندرہہ سو تینزار پیانتیسو سردیاں دویسا نوائے تقریبن بارہ ہزار پہا بل اچھا ہر بل پہ کر رہے ہیں پورا رکار چاہ کر لو سردہ دس آزار رکار چاہ کر لو کوئی سردہ بل شارڈ ہوئے کوئی کسے بل جیسی کشت کر رہی ہوئے جہاں دے اسی اندر دے گاں پہ کر رہے ہیں جیسے میٹنوں کو چیڑ شارڈ کرنی ہے سامنو کی ضرورت ہے گرمیاں دا گیا آس آنی رہی بل موصول ہوا آپ کو بل نہیں دے گئے اس میرے سامنویں بل بھی نہیں دے گئے بل دے گئے سامنو بل نہیں آیا یہ پچھلا بل تھا جو ابھی ابھی آپ نے چیک کروایا تو پتا لگا جیسے جدو ہے نہیں آیا نو لاکھتے کوئی سر پہی ہے وہ بل سامنویں بے مطلب آیا دیلا سامنو پتا لاکھتا اسی ہی ایک سارے بل تارد سامنو بل کیوں نہیں آیا اسی ڈبل بلو یہ ہے اسی مزدور آدمی اسی دینا ساتھ ایسے مشکل ہوئی اندھا بچے نو کیا آرہا بھی حضرہ اولانی بل جمع کروندہ سی انہیں نیٹ دے وے کہا موٹلو کڑا ہے بل تاردہ نو لاکھتے پوچھے ازار پی ہے پھر کیا کیا زین میں پھر پھر زین کی کیا پھر اسی پریشان ہو گئے اسی پر ہم کھانا بھی نہ ہی چھاڑی تا پریشان ہو گئے اسی بل دانا کتھوں دیئے اسی بچیاں نو پا لیئے بل دیئے اسی سا ری زندگی ہم دکار دے رہی ہے ساری زندگی ایسی کار دے رہی ہے تیسیہ بیلو ادار نہیں کار سا گدے اگر ساڑے بچے ہیں نا آپ مستوری کرتے ہیں ہاں جی کیا کام میں دردیاں کام کرنا ہوں ٹھیک ہے کتنی دیاری بن جاتی ہے آج کالتے کام ہے کونی ساڑی دیاری بان جاندی کلی داری بان جاندی بارہ سو بھی ہوئندی کام ہوئی ساڑا پاندرہ سو بھی ہوئندہ کیسے نہیں ہوندہ تو سیکر پیدا کام ہوئی نہیں کرتے دس لاکھ کا بل ہاں جی تو اسے پریشان ہوگے اسی پھر دفتر کیے ایدر گروو مانگڑ انہوں نے بھی کوئی مطلب نہیں پھر انہوں نے کہا تیسی مطلقہ جاؤ گا تھے شما تھے پھر تیسی ایتھے جاؤ تانو مطلقہ اے لاغ دا ہے ایتھیں آیاں تی ایک اندے نے تانو بیل ادا کرنا پہنا ہے تانے یونٹ اندے سڑے نے اچھا اسی کے مطلقہ کی اندر فیکٹری لائی ہے اچھا عرصہ گزار چکے ہیں کبھی زندگی میں آپ نے سوچا کہ آپ پاکستان میں رہتے ہوئے یہ دس لاکھ روپے کا بل دے سوچ بھی نہیں سکتے اینا ہوا ایسرا ہو سکتے کدی بھی نہیں سوچ سکتے اسی بڑی پائی دوڑکارنے پہ جو دو سانو اسی بیل کڑو آیا ہے اس سے مینے دیسی پائی دوڑکارنے پہ دکھ ہوا کہ آپ پاکستان میں کیوں پیدا ہوئے یہ اس طرح ہے یہ ہے کہ آپ پاکستان پیدا ہوں پھر کی کریں کی کر سکتے ہیں آکھ کے بندے نے مزدور آدمی نے کی کیا نہ یہ ہو کرے گا جانا آپ نے اپنے واقعہ لے گا جان جڑا کمیٹر کٹنا لائے گا انہوں کانگا بھی تیل سے نکاٹ میٹر اسی دیسکوٹ ہی دیتی ہے بابا جی کو میٹر کے ساتھ چھیڑ چھڑ کرتے ہیں کو پریشر وغیرہ بڑھانے کے اسی پریشر کالی ایو دانے سانو کی ضرورت ہے ہی دیتی 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 ہے وہ اکسر کہا جاتے ہیں پریشر بڑھانے کے لئے کوئی چیز نہیں لائے ہوں ہی دیتی ہے ہی دیتی ہے چھوٹا یا سنڈر ٹھیک ہے ہی دیتی 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 ہے یہ چھوٹا سا بلکل ڈھائی مرلے کا یہ مکان ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پر جو ہے نا یہ نہ تو ادھر کوئی یونٹ بنا ہوئے ایک نورمل فیملیز کا جو یوز ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس مکان کی یہ حالت ہے کہ باہل جو مین روڈ ہے اس سے ان کے دروازے جو ہیں وہ ابھی نیچے ہیں اپنے جو مکان ہے اس کو ہی مرمت نہیں کروا سکتے اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے کہ یہ ادھر دیکھیں یہ چولا ہے یہ دیکھیں بلکہ آپ بڑی انٹرسٹنگ سی چیز یہ ہے کہ جس کا دس لاکھ روپیہ بل آتا ہے ایک یہ چھوٹا سا چولا لگا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ سنگل ون چولا ہے لیکن اس کے ساتھ ایک سیلنڈر بھی ہے جو کہ باقاعدہ طور پر بازار سے بھروا کر یہاں پر لگایا جاتا ہے کیونکہ اکثر حقات سردیوں میں گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے اب دس لاکھ روپے کا مل آپ کیسے ادا کریں تو وہی دبائی ہم ان کی جان کو رو رہے ہیں ہم کیا کریں مریم نواز آئے سنیں ہم لوگ شروع سے مریم نواز کے سپورٹ تھے ہم لوگ شروع سے شریف کے مطلق سپورٹ بورٹ کرتے ہماری بات سنیں دیکھیں ہم لوگ رو رہے ہیں ان کی جان کو رو رہے ہیں اب کیا کریں ہم کہاں سے ہم ادا کریں کہاں سے دے ہم لوگ بچوں کو خانہ کھلائیں گے خانہ کھلائیں میرے میاں تو پہلے بمارا میں ان کے دعائی کا خرچہ پورا کروں جو میں بل کا دعا کروں جو میں بچوں کو کھلاؤں کیا کریں ہم بھو گئے مرجیں کیا کریں ہم لوگ یہ یہ ہو سکتا کہ ہم صبح کے بھی اغمانگنے نکل جائے رات کو آئیں گے مطلق ان کا بل کا دیکھیں کیسے ہم دعا کریں جہاں ہم چوریاں کریں گے یہ کچھ کار سکتے ہیں اپنے گردے بھی بھی نہیں دے اپیل ہے کہ ہماری مدد کی جائے ان اداروں میں جو افسران اسیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں جو بلا بس ان کو پتہ ہے کہ اتنا ان کو ریڈنگ بھی نہیں ہے بھیجنا ہے ان سے پوچھا جائے کہ کیوں اس طرح گریب گھر میں پہلے دیکھ رہا ہے جائے ریکارڈ کے ریکارڈ دیکھیں کہ یار پہلے تنے بلے تنہا رہا ہے اگر نو لاکھ جمپ کیا کیوں کیا ہے تو کیوں کیا ہے کوئی سر مجھے سمجھ سے باہر ہے کہ کیسے ایسا ہوگی اگر کیا بھی بل جو اگر آیا بھی ہمارا تو ان کا فرض تھا بل تو بہت ہے ہمارے گانا آپ کے بچے کتنے بھائی میرے تین بچے ایک بیٹھ کی میں نے شادی کی ابھی دو بچے میرے شادی کرنے والے ٹھیک ہے کیا ہوگا کیسے کریں گے خود بمر میں خود منت کرتی ہوں میں خود سلائی کا کام کرتی ہوں ٹھیک ہے نا گھر میں خود سلائی کرتی ہوں کیا کرے ہم کہاں سے ہم پورا کرے جے لوگوں نے تو ہم کا جینا حرام کر دیا جس دن کا بلہ ہے ہم نے تو خانہ پینا چھوڑا ہوا میرے اتنے زیادہ بیماروں اتنے ٹینشن میں آئے ہوئے ہم لوگ کیا کریں ان کی جان کو روئیں ان کو تھوڑا تو دیکھنا چاہیے جگریب فیملی ہے کیا ان کا پیلے اتنا آتا تھا انتنا زیادہ ہم دے رہے ہیں کیوں دے رہے ہیں دیکھیں کچھ تو خیال کرتے رونا آیا ہے کہ یہ تو جس دن کا ہے اس دن کا را دن رو رہے ہیں ان کی جان کو ہم را دن رو رہے ہیں رونا آتا ہے جب بھی ہمیں کوئی رشتہ داروں کو بتاتے ہیں کسی کو بھی بتاتے ہیں نا کہ ہمارا بل اتنا ہے وہ مزاق میں بات ڈالتے ہیں کہتے ہیں آپ لوگوں نے کیا گھر میں کچھ رکھا ہم نے جو اتنی زیادہ پیشلے دنوں میں تپچ پڑی وہ اللہ تعالیٰ کو ہم نے دیا ہوا تھا پہب وہ جو سارے ملک کو اتنی گرمی آ رہی تھی جہا ہم خفیہ خفیہ ہم نے اندر فیکٹرنگیں لگائی ہوئے جو دو ڈائی کے ملے کے جو نیچے تیہ کھانے بنائے ہوئے نیچے فیکٹرنگیں لگائی ہوئی ہیں جہا ہماری بیجلی جو بھی ہے نا جو گیس پہ چال رہی ہے سارا کچھ شرم آنی چاہیے لوگوں کو دیکھیں تو ہمارے گار کا دیکھیں اور دیکھیں گیس تو آتی نہیں ناظرین یہ وہ ساری گفتگو ہے جو آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک دھائی ملے کے مکان کے مالک کو جب دس لاکھ روپے کا بل آتا ہے جو کہ صبح جاتا ہے اور رات کو بچوں کی روزی کما کر آتا ہے اور پھر اپنے بچوں کو خانہ کھلاتا ہے وہ دس لاکھ روپے کا بل کیسے ادا کرے ساری گفتگو آپ نے ملاحظہ کیا آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اکلی ویڈیو میں اللہ نکے بار